تو کیا جو جانتا ہے یہ بات کہ نازل کیا گیا جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے جو اس کو حق جانتا ہے کمن ہوا آمہ کیا وہ اس کی طرح ہے جو اندھا ہے یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں ایک شخص ہے صاحبِ عیبان ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ جو آپ کے اوپر نازل ہوا وہ حق ہے یہ کلام اللہ کا یہ حق ہے یہ دین حق ہے تو وہ اور دوسرا وہ شخص جو نہیں جانتا اور نہیں مانتا دونوں برابر نہیں ہیں یعنی کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے کافر بلکل اندھیرے میں ہے وہ ڈاپنس میں ہے اندھیرے میں ہے اندر سے اس کے بلکل ویرہ نہیں ہے اندھیرہ اچھائے ہوا ہے بظاہر جتنی بھی روشنی میں وہ بیٹھا ہو چاہے دنیا کے لحاظ سے کتنا ہی ترقی یاپتہ ہو مگر جب وہ اس کو حق نہیں جانتا اللہ فرماتا ہے اے حبیب جو آپ پر اتارا ہے اس کو وہ حق نہیں جانتا تو وہ اندھا ہے قرآن نے اس کو اندھا کہا کمن ہوا آمہ بڑی بڑی دربینوں سے دیکھتے ہیں سیاروں پر دیکھتے ہیں سیٹرلائٹ سے کام لیتے ہیں دنیا کے ایک کونے پر نظر رکھ سکتے ہیں سمندر کی گہرائیوں میں جھانک سکتے ہیں مگر اللہ فرماتا ہے کہ اندھے ہیں اس لئے کہ انہیں سب سے بڑا حق ہے وہ تو نظر آئی نہیں رہتا اور ایک مومن جو ہے وہ چاہے ظاہری لحاظ سے وہ ان تمام گہرائیوں اور بلسطوں کو نہ پہنچاؤں ٹھیک ہے اور یہ اس کی ایک کمزوری سہی ہے ظاہری کمزوری سہی ہے ایک مادی قسم کی کمزوری سہی دنیاوی کمزوری سہی مگر جب اس نے حق کو پہچان لیا اور اللہ کو مان لیا اور اس کے نازل کردہ کلام کو اللہ کا کلام جان لیا تو وہ کبھی اندھا نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ کے لئے محروم نہیں ہوگا دنیا میں اگر وہ دنیا کے تقاضے پورے نہیں کر پائے گا تو اس کا نقصان ضرور اٹھائے گا ظاہری ترقی میں رہ جائے گا اور یہاں کی مصیبتیں چھیلے گا یہاں کی پسماندگیوں سے گزرے گا مگر حقیقت میں جو ایمان وہ لا چکا ہے اور جس روشنی میں وہ آ چکا ہے اور جو بصیرت اس کے اندر داخل ہو گئی وہ اس کے کام ضرور آئے گی اور یہ اس وقت کام آئے گی جب ظاہری ساری روشنیاں اور چکچوند جو ہے یہ بند ہو جائے گی اور یہ سارے سلسلے ٹوٹ جائیں گے اور جہاں کہ یہاں کی روشنی وہاں بالکل نہیں پہنچ سکے گی تو وہاں مومن کے ایمان کی روشنی اس کو ضرور فراہم کی جائے گی اور جس میں وہ آگے کا سفر کر سکے گا اس لئے لوگوں کو مسلمانوں کو ظاہری ناکامیوں پر اتنا نہ کوسا کریں مسلم قوم کو دیندار لوگوں کو مذہبی لوگوں اچھا ظلم یہ ہے کہ نہ صدی کی کوستیں ہیں ان کو سب سے زیادہ بدنصیب اور محروم سمجھتے ہیں قابل نفرت اور لانت سمجھتے ہیں جو ذرا سے وہ انلائٹنڈ ہو گئے ہیں ظاہری حوالے سے روشن خیال ہو گئے اور باہر کی دنیاوں سے گھوم کر آ گئے اور جنہوں نے آج کے دور میں کچھ چیزیں سیکھ لئے تو اپنے تین انہوں نے یہ سمجھا اور کہ ہم جو ہیں وہ بلکل ایکوریٹ پرفیکٹ بلکل ہو چکے اور یہ جو اب مسلم دنیا ہے یہ بلکل نعوذ باللہ لانتی ہے یہ تو بلکل بیکار لوگ ہیں اور پھر اس میں سب سے زیادہ جو انہیں بڑے لگتے ہیں نا وہ مذہبی لوگ لگتے ہیں مسجد میں جو آنے والے ہیں یہ سب سے زیادہ بڑے لگتے ہیں جو دین کی بات کرنے والے سنت پر چلنے والے کتابوں سنت کی بات کرنے والے وہ سب سے زیادہ بڑے لگتے ہیں بلکہ ساری برائیوں کی جڑ وہی معلوم دیتے ہیں ساری خرابی انہیں بہی ہے ساری ذمہ داری بھی ان پر ہے جو کچھ ناکامی اور پسپائی دنیا میں ہم نے اٹھائی ہے اس کی ذمہ دار یہ ہے یہ الٹی گنگا بہنا شروع ہو جاتا ہے دیکھئے کیا حال ہو جاتا لوگ ہم لوگ کتنے غلط نتائج اخص کرتے ہیں ایک ایسے طبقے کو کہ جس نے کوئی ذمہ داری لی نہیں ہے آپ کی انہوں نے اس کو ذمہ داری دی ہے اس کو سارے حالات کا ذمہ دار قرار دینا مدرسے کو طلبہ کو وہاں کے پڑھنے والوں کو ان کا تو کام ہی دوسرا تھا نا یہ کام تو ان کا نہیں تھا براہ راست یہ کام نہیں تھا ان کا کام تو ڈائریکلی دین کو سمجھنا ہو سمجھانا تھا دینی معاملات کی ذمہ داری یہ ان کا کام تھا کہ وہ دین کی رنمائی کریں نماز ربادت روزہ زکاة وغیرہ اور دینی حوالوں سے جو جو مسلمانوں کو رنمائی چاہیے اس کے لئے وہ لوگوں کو گائٹ کریں بس یہ ان کا کام تھا سکتا باقی جو جس چیز کا ذمہ دار انہیں سمجھا جاتا ہے وہ تو کام سارا ہے اسکول و کالج و یونیسٹیوں بڑے بڑے تحقیق ادار ہوگا تھا یہ سائنس کے اداری کیا کر رہے ہیں بڑے بڑے جامعات جہاں پہ کہ اسی چیز کا بجٹ خرچ ہوتا ہے ذمہ داری اسی بات کی ہے نامی یہی ہے جناب ٹیکنیکل انجینئرنگ سائنٹیفک اور یہ وہ ریسرچ یہ ساری چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں تو وہاں کیوں کمی رہ گئی ہے اصل ذمہ داری وہاں کی یہ ہماری بڑی اکمت ماری جاتی ہے شیطان ہمیں پتہ نہیں کیسی کلبازیوں میں ڈال دیتا ہے اور الٹے پھیر میں ڈال کر کے ہمیں ایسا گھمرا کرتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو خام خام ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کوشتے ہیں برابلہ کہتے ہیں جو کہ ایک بڑی کامیابی کی سند اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں جب مرنے کے بعد بہرحال ان کے کام آنی ہے نمازیوں کو نماز کام آئے گی انشاءاللہ روزے رکھنے والوں کو روزہ کام آئے گا ضرور آئے گا حج کرنے والوں کو حج کام آئے گا زکاة دینے والوں کو زکاة کام آئے گی صدقہ خیرات کرنے والوں کو یہ کام آئے گا یہ وہاں کی گارنٹی ہے اور اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے دنیا کے معاملات دنیا میں رہ جانے والے ہیں وہ یہی کے لئے ہیں ان کی فائدہ یا نقصان وہ یہی کی حد تک ہے کبر میں جانے کے بعد کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں انگریزی آتی ہے وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلان فلان سبجیکٹ پڑا ہے تم نے ریسرچ کی فلان چیز میں تم نے کچھ تحقیق کی کچھ ایجاد کیا یہ نہیں پوچھا جائے گا میں ان چیزوں کی اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں یہ چیزیں یہاں کی حد تک بہت اہم ہیں لیکن میں اس ذہن کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کسی بھی وجہ سے کسی گمرائی کا شکار ہو کر یا احساس کمتری میں پڑھ کے یہ سمجھ لیا کہ دینی طبقہ جو ہے نا یہ قابل ملامت ہے ہر جگہ پر اور سارے ہماری ناکامیوں کا ذمہ دار ہے یہ جو برخود غلط سمجھ لیا لوگوں نے یہ بہت بڑی گمرائی ہے دینی طبقے کو برا بھلا نہ کہو دینداروں کا مزاق نہ اڑاؤ جس کی ذمہ داری اس پر ڈالو حکمرانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ ان پر ڈالی جائے ان سے سوال کیا جائے آپ نے کیا کیا لوگوں کو اتنا گمرہ کر دیا ہے میڈیا نے اور میڈیا پر بیٹھے ہوئے ایسے آج کل کے بزرد جمہر لوگوں نے جو بڑے افلاتون اور بکرات اور سکرات بن کر بیٹھتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بالکل نون لوجیکل نون سائنٹیفک نون لوجیکل خلاف کے حقیقت خام خان الزام تراشی اور کہیں کی لکڑی کہیں کروڑا بھن مطین کمبہ جوڑا والا مسئلہ وہ ان کی باتوں سے نظر آتا ہے اتنا گمرہ کر دیتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ یعنی ان کا دیکھیں ذہن کیا سوچ رہا ہے کہہ لگی جو سڑکے وڑکے ٹوٹی ہوئی ہیں اور یہ جو کام رکے ہوئے ہیں یہ سب مولویوں کی وجہ سے کہ میں مولویوں میں میں نے کہا سبحان اللہ سڑکے بنانا مولویوں کا کام ہے کمال ہو گیا آپ کی بھی اکل کا پھیر دیکھو کس نے ڈال دیا تمہارے دماغ میں مولویوں کی وجہ سے تو فارغ ہو گیا نا وہ طبقہ جس کو پیسہ دیا جس کو وڑ دیا جس کے بعد طاقت ہے جس نے ٹھیکہ لیا تو فارغ بڑھ گالیاں ادھر دیتے رہو ساری بڑا گمراہ کر رہے ہیں لوگ بہت گمراہ کرتے ہیں خام خان دنیا میں بھی غلط فیصلے کرتے اور آخرت بھی اپنی طبع کرتے اللہ فرماتا ہے جس نے جان لیا کہ یہ کلام حق ہے اور آپ پہ اللہ نے نازل کیا ہے وہ اس کی طرح نئی ہے جو اندھا ہو کے پڑا ہے یہ روشنی میں ہے وہ اندھیرے میں ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے وہ بہرالک روشنی میں ہے اب اس کو دنیا کی روشنی دکھاؤ تمہارا کام ہے سائنس پڑھاؤ دنیا میں ترقی کراؤ دین نہیں روکے گا نہ دین روکتا ہے نہ قرآن روکتا ہے نہ کوئی مولوی صاحب روکتے ہیں آج تک میں نے کوئی ایسا فتوہ نہیں پڑھا کسی نے یہ کہاو جی مت پڑھو نہ ترقی کرو نہ جاؤ پڑھنے کے لیے کسی نے نہیں کہا کسی تقریر میں آج تک میں نے نہیں سنا آپ بتائیے آپ نے سنا ہو تو کسی نے آج تک روکا ہو نہیں نہ کوئی کتاب ایسی لکھی گئی بلکہ ہمارے اداروں میں دینی مدرسوں میں دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے اور اس کی وجہ سے کہ لوگوں کے ساتھ کمیونکیشن کرنی پڑے گی دین کا پیغام پہنچانے کے لیے جدید معلومات بھی ہونی چاہیے تو اس حوالے سے بھی بقاعدہ انگریزی انگلیش کی تعلیم دنیاوی تعلیم اور دنیا کے سبجیکٹس اور کمپیوٹر سائنس وغیرہ یہ چیزیں اب رائج ہو گئی ہیں یہاں آپ کے ادارے میں الحمدللہ یہاں بھی بچے انگریزی بولنے والے انگریزی میں تقریریں کرتے ہیں اور کمپیوٹر وغیرہ ہم سکھاتے ہیں اس کے علاوہ باہر جو کورسز وغیرہ کروائے جاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں بڑے شوق سے بھیجتے ہیں اور بچے الحمدللہ چاہتے ہیں کئی کورسز کر چکے ہیں مختلف اداروں کے تحت کمپیوٹر کے جدید ترین کورسز موبائل اپلیکیشن اور یہ ویب سائٹ بنانے وغیرہ کئی کورسز جو ہوتے یہ بچوں نے کیے ہیں اور آج الحمدللہ اس ادارے کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں کے بچے دیگر بہت سارے شعبوں میں صرف اسی شعبے میں نہیں مختلف شعبوں میں جا کر اپنی اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں الحمدللہ کام کر رہے ہیں سیلانی کے ادارے میں ہمارے بہت سے بچے وہاں کام کر رہے ہیں بقید اور دیگر اداروں کے اندر اور اللہ کے فضل سے وہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑا تجسس اور بڑے مہنتی بچے ہیں اور بہت ایکٹیو ثابت ہوئے ہیں اور انرمند ثابت ہوئے ہیں اور جس کام پر لگایا ہے بڑی سب میداری سے انہوں نے اس کو نبھایا ہے یہ الحمدللہ ہمارے بچوں کی کیفیت رہی ہے تو اب دین اداروں میں تبدیلی آ رہی ہے ہم نے یہاں پوری کوشش الحمدللہ کی ہے تو ہمیں اپنی سوچ صحیح رکھنی چاہیے ہمیں لوگوں کی باتیں سن کر اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے اللہ کی کتاب کیا کہہ رہے ہیں اس کو دیکھئے اصل چیز بہر اللہ ہمارے لئے دین ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی اسلحہ جتنی ہو جائے اتنا اچھا ہے اتنا بہتر ہے اللہ فرماتا ہے یہ جو نصیت ہے یہ نصیت اکل والے لوگ حاصل کرتے یہ نصیت دین کی نصیت اکل والے لوگ تو جناب اب دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ اس نصیت کو حاصل کر رہے ہیں قرآن فرمایا اُلُو الْاَلْبَاب ہمیں یہ نصیت پہلے حاصل کرنی چاہیے تاکہ خدا کے یہاں اکل مندوں میں لکھے جا سکے دنیا بھر کا اکل مند اللہ کے یہاں اگر اکل مند نہیں ہے تو بیکار ہے اللہ نے فرمایا جو ملتِ ابراہیم سے رو گردانی کرے وہ بے وکوف ہے اللہ نے فرمایا ان قریب یہ بے وکوف لوگ کہیں گے کہ ان کو پہلے والے قبلے سے کس نے اٹھا دیا اور وہ بے وکوف وہ تھے جو دنیا بھر میں اپنے آپ کو بڑے اکل مند سمجھتے ہیں یہودی اللہ نے فرمایا یہ بے وکوف لوگ اے پیارے تجھ پر اعتراض کریں گے کہ قبلہ کیسے بدل گیا اور اسی طرح اللہ نے فرمایا اور یہ جو تیرے اصحاب کو بے وکوف کہتے ہیں اس بات پر کہ وہ آنکھ بند کر کے آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہی بے وکوف ہے یہی بے وکوف تو ایک بات ذہن سے نکال دو کبھی اپنے دیندال لوگوں کو نہ بے وکوف سمجھو نہ حکیر سمجھو اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے دونوں جہانوں میں اگر کامیاب ہونا ہے اور اگر صرف اس جہان میں کامیابی چاہیے تو دوسری بات ہے پھر ویسے ہی سوچیں جیسے امریکہ میں سوچا جاتا ہے جیسے کہ یورپ میں سوچا جاتا ہے یا جیسے ہمارے ان مہاں کے ذہن ساختہ لوگوں کے اندر سوچا جاتا ہے اگر آپ اپنی دونوں جہانوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو دینی طبقات کو دینی طبقات کو اس طرح یک کلم مستغد نہ کریں ہاں کوئی اگر دین کے نام پر دھوکہ دیتا ہے اور غلط کردار کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کی حد تک تنقید جائز ہے اس پہ انگلی اٹھانا جائز ہے تاکہ لوگوں کو غلط کردار کا اور دھوکے کا پتہ چلے کہ دین کے نام پر دھوکہ اس کو کہتے ہیں کوئی دین کے نام پر دھوکہ دینے والے موجود ہیں پہلے بھی موجود ایسے لوگ رہے ہیں پچھلے زبانوں میں اور آج بھی ایسے لوگ ہو سکتے اس سے کوئی وہ نہیں ہوتا کہ سارے لوگ غلط ہو جائے اس میں فرق کرنا چاہیے یہ نہیں کہ سب ہی ایسے ہیں جناب آج یہ بڑا ایک عام سا طریقہ کلام بن گیا ہے کہ یہ سارے ایک جیسے لوگ ہیں سب غلط ہیں یہ ملہ مولوی سارے فلاں ہیں اس طریقے کی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے اگر سارے علماء دین اور سارے دینداروں کو کوئی غلط سمجھے تو وہ خود دین سے فارغ ہو گیا سمائی اللہ دین سے فارغ ہو گیا اس پہ توبہ لازم ہے کیونکہ جو اس طرح کھلی بالکل عام تنقید کرے اور سب کو غلط کہے اس کا اپنا دین قائم نہیں رہ سکتا پھر یہ ضروری ہے کہ دینداروں لوگوں کے ساتھ جو صحیح ہمیں نظر آتے ہیں ان کے ساتھ حسنظن رکھنا ضروری ہے اور اچھے لوگ بہرحال موجود ہیں اور رہیں گے اور اللہ کے شکر ہے اب تو اس دور میں گئے گزرے اس دور میں بھی ہمارے بہت سارے بچے نوجوان وہ دین کی طرح مائل ہو رہے ہیں نوجوان بچے اور بچیاں میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھیں کہ کتنے ادارے کھلے ہوئے ہیں کتنے مراکز بنے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے سے بچے بچیاں نکل کر باقاعدہ دین پڑھ رہے ہیں اور بڑے پڑے لکھے ہیں ایجوکیٹڈ لوگ کالیج یونیورسٹی کے لوگ طلبہ وہ بھی اس طرف مائل ہو رہے ہیں آگے چل کر یہ ہمیں ایک اچھی قریب ملے گی ایک ایسا ذہن جو اپنے دین کے ساتھ چلے گا دین اور دنیا کے امتزاج کے ساتھ چلے گا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس سے ہمیں یقیناً دینی اور دنیا بھی دونوں سطح پر فائدہ ہوگا